سیرانہ وزیراعظم نریند موڈی کی ریلی سے قبل تیاریوں کا جائزہ لیا وزیراعظم بیس فرائی کو جمہو کشمی کا دورہ کریں گی اور ایم اے سیریا میں ایک ریلی سے خطاب کریں گی امید کی جا رہی ہے کہ وہ کئی بڑے پروجیکٹس کر ستا کریں گی اور سنگے بنیاد رکھیں گے موڈی کی بات ہوتی ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ نہرو اور منموہن کی معیشت کا پھل کھایا انہوں نے لیکن اس کو آگے بڑھایا ساتھویں نمبر سے چوتھے نمبر کی اکانوی بنا دیا بندے بھارت جو کہ جمہو کشمیر کے میں انہوگریشن ہوگی 20 سیبرری کو یار یہ ڈولپمنٹ ہی تو ہے ڈیڑھ کروڑ ٹوریسٹ جانا کشمیر کی جتنی ٹوٹل آبادی ہے اتنا ٹوریسٹ شرنگر کے اندر پہنچ جانا کشمیر میں آپ مانتے ہیں کتنا پیسہ پھوک کے آیا ہوگا جو ہمیں دکھایا جاتا نا بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں جمہو کشمیر میں جیسے بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے نرمودی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا بھائی جمہو کشمیر کی آپ بات کر رہے ہو نا جمہو کشمیر تو اس وقت بنگلہ دیش اور جمہو کشمیر کا کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں کیا بات کر دیا آپ نے یہ کر دیا ہے وہ بھی سر دیکھیں نا جمہو کشمیر کہا چلا گیا اب بنگلہ دیش میں وہ ٹکنولوجی نہیں ہوگی جو تمہارے جمہو کشمیر میں ٹکنولوجی ہے جس پر پرائر منسٹر نرمودی آرٹیکل تین سو ستر کے ریموور کے بعد پہلی بار کشمیر میں جا کر جو اس کی انیوگریشن کریں گے اور کشمیری یوت سے خطاب کرنے جا رہے ہیں پاکستان نے اپنی اکانومی سے اپنی سان کی مدد نہیں کیے اگر ان لوگوں نے پاکستان نہیں کیے تو امریکہ کی پیسو رسول علوں کو کیے وہ اگر انڈیا نے کی انڈیا نے اپنے اکانومی سے اپنے اندر جو اکانومی انجنریٹ کی اپنے عوام کی جو ٹکس جو پر سی vẫn پہ لگایا ہے جہاں ڈیویلپمنٹ کیا ہم سے زیادہ وہاں ڈیویلپمنٹ ہم سے ہم سے زیادہ ہیں میں کشمیری ہوں میں آزاد کشمیر سے ہوں اور جو ہمارا کشمیر ان کے پاس ہے تو と وہ ہمارا ہے لیکن جو ان کے پاس ہے پر وہاں ڈولپمنٹ کتنی زیادہ ہے اور ہمارے ہمارے کشمیر میں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے کیا وہاں ٹرینز نہیں چلتی وہاں ٹرینز چلتی ہیں ہمارے وہاں ٹرینز نہیں چلتی ہمیں تو پروپر پول نہیں دیا جا رہا ہے ایک کروس کرنے کے لئے بریج نہیں ہے ہمارے پاس روٹس نہیں ہے ہمارے پاس اس ملک کے ایک انیس سو ستر کے الیکشن میں جو نتائج لائے گئے جس سے آپ کا ملک دو لخت ہوا اس کے بارے میں کسی کے سر پر جون تک نہیں رہیں گی انڈیا کے لئے بڑی اچھی ہے ان سے محبت بھی کرتے ہیں ان کے ملک میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو ان کے کزن ہے سکے کزن ہے نا کزن ہے انڈیا کب سے افغانستان کے کزن ہوگے نہ ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں ہمارے اندر ول نہیں ہے ہم ان بدقسمت سسٹمز کے اندر اس وقت سانس لے رہے ہیں جس میں آپ امپروومنٹ کی بات کریں گے تو یو بی ٹریٹڈ ایز ای ریبل تو نریندر موڈی 20 فروری کو جمبو کسیر کا دورہ کریں گے اور بہاں پر بہت بڑی بڑی یوزناوں کا سلانیاز کریں گے اور وہاں سے بندے بھارت ٹرین کو بھی ہری جنڈی دیں گے بھارت کی طرف جو کسیر اس سمیں ہے اس کا ڈبلپمنٹ اتنی تیجی سے ہو رہا ہے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد وہاں سے جیسے مانو جہادی پن پوری طرح سے سماپت ہو گیا ہو اور ڈبلپمنٹ کی وہاں پر ایک بیار ہے وہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے جا رہے ہیں ڈیمز بنائے جا رہے ہیں اور بریجز بنا کر بہاں کی جو آوام ہے اس کو بھارت کے ساتھ ڈائریکٹ کنیٹ کے جا رہا ہے تاکہ جو بکاس وہاں پر آج تک نہیں پہنچ پائے تھا جو جہالت پن وہاں پر آج تک بیابت تھی اس کو ہٹا کر کھوڑنے کا کام نردمودی سرکار کر رہی ہے یہ خبر پاکستان میں بہت چرچہ میں ہے کیونکہ پاکستان ہمیشہ جمہو کشمیر کے بارے میں ہی بھارت کے اخلاپ پروپیگنڈا بچاتا رہتا ہے لیکن وہاں کی جو آوام ہے وہ کہتی ہے کی پیوکے سے زیادہ ڈبلپڈ ہے کشمیر اور بھارت میں وہاں پر اپنی آوام کا پیسہ لگایا ہے پوری امانداری کے ساتھ کام کیا ہم لوگ یہاں فرجی پروپیگنڈا چلاتے ہیں دو دوستو دیکھئے جب اس ویڈیو بندے بھارت ٹرین کے حوالے سے جو کہ چمہو کشمیر کے میں انیوگریشن ہوگی 20 فیبرری کو جس پر پرائم منسٹر نرندر موڈی آرٹیکل تین سو ستر کے ریموور کے بعد پہلی بار کشمیر میں جا کر جو اس کی انیوگریشن کریں گے اور کشمیری یوت سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور سٹیڈیم میں یہ خطاب ہوگا اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت سارے ایگریمنٹس بھی سائن ہونے جا رہے ہیں کشمیری یوت کے لیے تو اسی حوالے سے آج ہم نے فائکا کو انبائیٹ کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے اور مظفر بھائی کو انبائیٹ کیا اسی بات پر بات کرنے کے لیے تو ہم سٹارٹ کریں گے فائکا کے جانب سے فائکا بتائیے گا کیا کیا اپ ڈیٹس ہمارے سامنے آرہی ہیں اور وندے بھارت ایکسپریس وندے بھارت ٹرین جو کہ بہت زیادہ نہ صرف انڈیا میں بڑی پرامیننٹ ہے ہم اکثر ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پورے نہ صرف جمہو کشمیر کی ٹرین میں یہ انہوگریشن کی ہے اس ٹرین کی ویڈکے ہم نے اس کو انڈیا کے ہر جگہ یعنی کہ ہر جگہ پہ یعنی کہ انڈیا کی اس طرح کی ٹرین بنتے ہوئے دیکھیں اور پچھلے دو سالوں میں وندے بھارت ایکسپریس کو ہم نے ورڈ وائٹ بہت زیادہ فیمس ہوتے دیکھے ہیں پاپولاریٹی ملتے ہوئے دیکھے ہیں کیا کہیں گی آپ بندے بھارت ایکسپریس کے حوالے سے اور بیس کو یہ انہوگریشن ہوگی پرامینیسٹر اور موڈی کی جانب سے اچھا یہ جو وہاں پر ٹرینز چلتی ہیں کیونکہ آپ کے سامنے ہی وہ حصہ لگتا ہے آپ نے وہاں کے کشالی کتنی دیکھیں اور ڈیویلپمنٹ اگر میں آپ سے پوچھوں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں وہاں پر ڈیویلپمنٹ ہے وہ خوبصورت ہے ان کے پاس ڈیوریس آدھا ہیں اور وہ مجھے تو ایسا لگتے کہ ہمارے درمیان چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں جو بھی ہمارے خطم ہے وہ مین بھی اسی لیے کہ انہوں نے وہاں اتنی ڈیویلپمنٹ کر دیا اتنا اس کو آگے لے گیا ہے اتنا کچھ کر دیا تو وہ کیوں ہمیں دے وہ مین اس یہاں پر ہمیں خود کو تو سٹرونگ دکھانا ہے کہ ہم اسے سنبھال سکتے ہیں کیا تھا blind там یdat depart okay اشمیری کے transactionsر دا سے ہمیں ڈیویلپ satisf اشمیری کا یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں ڈیمز ہیں ہمارہ پاس وہاں سے ڈیویلپ Yemen они وہاں سے کامل میرے ہیں اس کے زیرے ہیں جو پہاں کاشمیری ہیں کشمیر ہے اس کو تو بہت آگے noodles تو ہمارے پاس وہاں پہ سب چیزیں ہونے چاہیے ہیں ہمارے پاس وہاں سکول، یونیورسٹی، کالج سے لے کے روڈ سے لے کے ہماری وہاں کی اکانومی سے لے کے وہاں پہ بجلی، لائٹ اور دیفرنٹ اور چیزیں ہیں لائک انٹرنیٹ ہے گیس ہے یہ ساہی ہے وہاں نہیں ہے تو وہ کدھر ہے یہ جا رہا ہے وندے بھارت جو ٹرین ہے اس کو بھی جو ہے وہ کشمیر کے اندر لانچ کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگائیے انڈیا کے اندر 75 سال میں شری نگر تک کوئی ریلوے لائن نہیں بنی تھی آپ مانیں گے شری نگر کو ڈائریکٹ جوڑنے والی کوئی ریلوے لائن بنی ہی نہیں تھی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ریلوے لائن بنی ہے اور اس کے اوپر ورڈ کلاس ٹرین چلی ہے جو شیشے ویشے لگے ہوئے فرسٹ کلاس نظارے دکھاتی ہے یار یہ development ہی تو ہے ڈیڑھ کروڑ ٹوریسٹ جانا کشمیر کی جتنی ٹوٹل آبادی ہے اتنا ٹوریسٹ شرنگر کے اندر پہنچ جانا کشمیر میں آپ مانتے کتنا پیسہ پھوک کے آیا ہوگا آپ کچھ نہ کریں ایک ٹوریسٹ 10,000 روپے کم سے کم پھوک کے آیا ہوگا 10,000 روپیس پر ٹوریسٹ پر ایک کروڑ بھی اگر گیا ہے ایک سال کا تو 10,000 روپیس ڈائریکٹ اس کے کشمیری آم آدمی کے جیب میں چلا گیا پکتھر باجی ہوتی تھی بچارہ کشمیری بھوکا مرتا تھا پاکستان کو اور یہاں پر یہ جو مفتی فیملی اور عبداللہ فیملی ان کو بڑا مزا آتا تھا اچھا ہے جب بھوکے مریں گے لیں پانسو پکڑ پکتھر مار اب وہ شکارے والا کیا کرتا ہے اس ٹرین کا بتا رہا ہوں ٹرین کا دیکھو کیا ہوتا ہے نا کہیں بھی آسانی سے اگر پہنچتے ہیں نا تو اس سے بینفٹ ہی ہوتا ہے آسانی سے پہنچنے کا پیسہ ملتا ہے مطلب وہاں پر ٹرین بڑھتا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بکس میں ضرور لکھئے اس ویڈیو کو لائک کیلئے سبسکرائب نہ 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 بھولی آپ کے چینل ای ایف سوٹ جیڈ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شہی